کلاس نائن اردو چپٹر نمبر ایٹ سیانہ بادشاہ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی اس کے چار بیٹے تھے ایک بار وہ سخت بیمار ہوا بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدہ ہو جائیں یہ سوچ کر اس نے چار دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے کچھ ایک میں کچھ دوسری میں اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدہ جدہ اپنی کھاٹ کے چاروں پائوں تلے گاڑ دیں جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹا دھن دولت ایسی شئے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے میں نے اپنی ساری ملکیت چاروں حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چار پائی کے چار پائوں کے نیچے دفن کر دیا ہیں میرے لئے تم چاروں ہی آنکھ کے تارے ہو اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے اس لئے تم میں سے ہر ایک میرے رو برو اپنا اپنا پائی مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہو سو کھوٹ کر نکال لینا لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پائی مقرر کر لیا جب ساہو کار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھو دی دھن کی دیکھ باہر نکالی دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیکھ میں ہیرے جوارات رکھے ہیں دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چونتی میں کچھ بھی نہیں ایک میں صرف مٹھی بھر مٹھی پڑی ہے اور دوسری میں دو چار سوکھی ہڈیاں ہیں جن لڑکوں کو ہیرے جوارات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے باقی دو لڑکوں کو جو مٹھی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا اس مٹھی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے اس پر پہلے دو بھائیوں نے کہا بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر کے گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے اب کیا ہوگا آخر ان کی تقرار بڑھنے لگی اور بعد چار معتبر لوگوں تک پہنچی لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے لہٰذا کسی دانہ شخص سے انصاف کراؤ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانہ شخص کو تلاش کرنے لگے لیکن ایسا کوئی دانہ شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا تب وہ چاروں سات سات ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لئے گئے بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا لیکن پھر بھید کی گتھی سلجاتے ہوئے بولا بھید کی گتھی سلجاتے ہوئے بولا تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے جسے مٹی کی دیکھ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے دیتے 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 JON